اسلام علیکم شمالہ صدف ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے ایک موتبر سیگمنٹ کے ساتھ ابھی اس وقت ہم موجود ہیں حضرت مستش شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باہر آپ اتر پیچھے میرے کیمریمن سعاد آپ کو دکھا رہے ہوں گے یہ تمام تفصیلات ابھی ہم بالکل سٹارٹنگ پہ ہیں حضرت مستش شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ایک موتبر ولی اللہ ہیں اور یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی اور سمندری بزرگ کے اطراف میں شامل ہے اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ دور دور سے زیارتوں کے لئے بھی آتے ہیں اور ایک اور خاص بات اس مزار کی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ مزار جناتی مزار کے نام سے بھی مشہور ہے یعنی جنات کے حابیت ہو یا جنات کی حاضری ہو اس کے علاوہ بیماری ہو یا کسی بھی قسم کے جادو ٹونے کے اثرات ہو وہ یہاں پہ اس سے اللہ کے حکم سے شفایابی نصیب ہوتی ہے آئیے اندر چلتے ہیں اور مزید اس کی تفصیلات جانتے ہیں یہاں پہ چاروں طرف جو ہیں چادرے ہیں پھول ہیں اور میں ابھی اس وقت ایک بہتی موتبر شخص کے ساتھ جو ہے یہاں پہ موجود ہوں جن کے سلسلے کافی پرانے ہیں آئیے ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں مجھے ہی بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ کب سے موجود ہیں اور ان کے تاریخی سلسلے میں آپ کیا بتا سکیں یہ کافی پرانے مزار ہیں تقریباً آج سے تقریباً بہت پرانے مزار جو یہ سمندر ٹائک وقت پہ یہ اس وقت کے یہ درگاہ شریف ہے جب ہمارے نانا ابو بابا کو جب یہ نظر آیا تو بالکل سمندر کے کنارے پہ تھی ہیں تو ان کو پھر بتا لگیا پھر ان کے خدمت کرتے رہے بابا کے آستے آستے لوگوں کو بتا لگیا بھئی ابو بابا کو ایک مزار نظر آیا سرگاہ مصری شاہ غازی رحمت اللہ کا پھر اس کے بعد ان کا سالانہ اور چلتا رہا لوگوں کو آستے آستے رونوں کی بحال ہوتی رہی اس حساب سے تو آستے آستے جو پھر جو مقید مند آتے رہے اپنے جو نفیز جاری رہا یہاں سے اللہ باگ نے کافی لوگوں کے دل کے مرادیں پوری کیے کہ وہ مصری شاہ غازی در جو بھی آتا ہے روتا ہوا اور آستا ہوا جاتا ہے آپ ان کی قرامات کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں؟ ان کی قرامات ماشاءاللہ مت پوچھو جو یہ جب بھی انشاءاللہ اپنے چھت کبھی نہیں چھوڑتے تھے اب تو ایک اللہ کا شکر ہے تقریباً پچیس تیس سالوں کے جو ان کا یہ گمبت بنائے پہلے ان کا جو نا گمبت نہیں بناوا تھا تو یہ ہمیشہ جو ہے نا ان کے پر جو نا سمد کی چادریں ہوتی تھی ہمارے نانا کی طور میں جب ابو بابا جب حیات تھے اس کے بعد جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہم لوگ آتے تھے پھر اس کے بعد ایک لیڈیس کو بشارت ہوئی تو اس نے آگے یہاں پہ قرآن خانی کیوں اس کے بعد دلنگر تقسیم کیا پھر اس کے بعد یہ سرگار کا اس نے ادھر یہ گمبت بنا دیا پھر ماشاءاللہ یہ اللہ کے حکم سے یہ وہ حسنی ہے جس نے اس در کو سمجھا اس نے در سے بہت کچھ پایا یہ حضرت سید مصری شغازی رحمود اللہ کا ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ اور سبوت رہے ہیں ماشاءاللہ چاند کی پچیس سے لے کہ انتیس طلب دل حج میں دل حج کے مہینے میں ہوتا ہے ان کا سالانہ اورس اور بڑے عقیدت مند آتے ہیں ادھر سے پیس لے کے چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ ہماری چادر بھی آتی ہے گھجری سے دول کے ساتھ اور کبھی پبلک ہوتا ہے لنگر شریف ہوتا ہے ماشاءاللہ ہر چھانے والا آتا ہے یہاں پہ اپنا دل کا مرات پاکے جاتے ہیں سر ایک چیز اور تنچے بتائیے گا میں نے یہاں اس بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک جناتی مدار بھی کہلاتا ہے کہ جہاں پہ اس کا بھی علاج ممکن ہے اور بیماری سے بھی لوگ آتے ہیں کالے جادو کی کٹوٹی بھی ہوتی ہے نظرِ بد سے بچوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہاں پہ فیضیابی ملتی ہے کیوں نہیں ہم آپ کو بتائیں گے ادھر بہت کچھ ہوں گا ہے یہ صاحب کتاب ہوتا ہے اگر جس پہ کوئی جادو کیا ہے کس بچی پہ اثرات ہوتا ہے سایہ ہوتا ہے جناتوں کا وہ ادھر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ اس در پہ ادھر جو ہے نا اگر ان کے جالی پکڑ لوگ ہیں تو آپ کو اللہ کے حکم سے شفاہ ملے گا ادھر ہر چیز کا مرض کا دعا ہے یہ مصری شاہ غازی کو مٹھا ہے ان کو مصری شاہ بابا کیوں کہتے ہیں یہ مصر کہتے ہیں یہ مصر کے رہنے والد ہیں حضرت سید مصری شاہ غازی رحمت اللہ ان کا نام ہے تب یہ میٹھے ہیں ادھر جو پریشان آتے ہیں اور ہستا ہوا جاتے ہیں بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اللہ پاک آپ کی بھی مرادیں اور آپ سے جڑے لوگوں کی مرادیں قبول سمائے تو اس وقت ہم موجودتے ہیں اپنے سر کے ساتھ اور اب ہم تھوڑی سی اندر چلتے ہیں اور توڑا سے اندر کی ویوز کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں حضرت مصری شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے بلکل ساتھ میں ہی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے جامع مسجد آلیا جو کہ بلکل مزار کے بلکل ساتھ میں بنائی گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کا مزار ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے جہاں پہ لوگ نہ صرف زیارت کے لئے آتے ہیں بلکہ آ کے اپنی تمام نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں اور جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ دور دور سے آنے والوں کی نمازیں قضا نہیں ہوتی یہ ایک بہت خوشی اور معتبر بات ہے اور جامع مسجد آلیا کے نام سے حضرت مصری شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا یہ جو مسجد ہے بہت مشہور ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ بائشہ آئیے ان سے تھوڑا سا مزار کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کب سے موجود ہیں السلام علیکم جنہاں کیسے ہیں سر آپ خیر سر کب سے موجود ہیں آپ یہاں پہ اور کب سے خدمات انجام دے رہے ہیں میں پینتیس سال ہوں ماشاءاللہ پینتیس سال سے ہیں تو یہاں کی کافی تاریخ بھی جانتے ہوں گے یہاں کے کارامات کے حوالے سے حضرت مسجد شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ بتانے چاہیں گے ہمیں پہلے تو بہت جلالی تھا ایسانت کے حوالے تو یہ کہ بہت جانتے ہیں آپ کے حوالے سے ڈیوانے پر حوالے سے روزانہ کی طادلات میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور رش کتنا ہوتے ہیں ایسانت کے حوالے سے ایسانت کے حوالے سے ایسانہ رش کو مشکل ہو سلا ہوتے ہیں کچھ جو سال عید طور پر ایسانہ 3了吧 دو دائی تین بجے تاگہتا تھا مہرجوطہ یہ پولیس والا گیٹ بن کرتا ہے اس دفعہ تعداد کم رہی ہے ہم لوگ نے نقصانے کایا ہے یہ چادر مادر کے سارے رہے گیا مطلب ہے بچت نہیں انتظام یہاں کی کیسی ہے سر؟ صحیح ہے انتظام صحیح ہے اس وقت ہم موجود ہیں حضرت مسیل شاہ غازی رحمت اللہ کے مزار کے پھرکل بہار آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اندر جانا مناسب نہیں ہے ہم بھاری کھڑے ہیں یہاں پہ ہم نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے دور دور سے آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی فیضیابی حاصل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے یہاں لوگوں کا عقیدہ بہت سٹرونگ ہے یہاں کے معاملات کے مطابق جو لوگ نظر آئے ہیں بہت مطمئن بہت روحانیت سے بھرکل اور بہت خوشی بھی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پہ ساتھ ساتھ ایک چیز بہت اچھی دیکھنے کو ملی یہاں کی انتظامیاں بہت اچھی ہیں اور لوگوں کے بیٹھنے کا اور یہاں آنے کا جو ماحول ہے وہ دوسرے مزاروں کے مقابلے میں جس طرح کے لوگ احتیاط نہیں کرتے اس لحاظ سے بہت اچھا بنایا ہے اور آخر میں جاتے جاتے سے حضرت مصرشاہ غازی رحمت اللہ علی کے مزار کے باہر میں کھڑی ہوں یہی دعا کرتے ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو اپنی فریاد یا اپنی دعائیں لے کر آئیں اللہ پاک اپنے اس پیارے ولی اور مزرگ کے برطر کے توفیل اس جیس کو قبول فرمائے اور یہاں آنے والوں کی لوگوں کی حاضری لوگوں کی شفیہ بھی قبول فرمائے اور میری اور میری پوری آر این این کی ٹیم کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ تمام ان کی دلی مرادیں پوری ہوں آمین ہم پھر مریں گے انشاءاللہ ایک نئے موت تبر جگہ کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ